یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو عبد الرحیم بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مدرسک اندر جو ہے نا بچے اپنا سمان رکھتے ہیں اس میں بالک و نا بالک دونوں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان کا سمان بنا پوچھے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے بالک و نا بالک دونوں کا عام درسک اندر ایسا معاملہ رہتا ہے کہ بچوں کے بیگ ہوتے ہیں کپڑوں کے اپنے اپنے علماریوں میں رکھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کا سمان استعمال کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک روم جو ہے نا وہ چھے لوگوں کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے اس کے اندر چھے لوگ مل کے رہتے ہیں تو کبھی ایک دوسرے کا سرما اپنا نہیں ملا تو دوسرے کا سرما یا سابون یا دوسری چیزیں کنگا تیل وغیرہ استعمال جنرلی کر لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ کہ اگر بالک ہے تو اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے پرمیشن لینا ضروری ہے اگر پرمیشن ایک روم میٹ نے آپس میں دے رکھی ایک دوسرے کو تو کوئی حرز نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی کا ایسا مان نہیں ملتا تو یہ استعمال کر سکتے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن وہی پروڈک کے جو استعمال کرنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ وہ پروڈک کے جو خاص بندے نے اپنے لیے رکھا ہے یہ جس کو استعمال کرنے کے لیے شریعت منا کرتی ہے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر کنگا اپنا استعمال کرنا چاہیے ہمیشہ اسی طرح فیملی کے اندر بھی یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ایک یا دو کنگے ہوتا ہیں تو پوری فیملی استعمال کر رہی ہوتی ہے یہ طریقے کار بھی ٹھیک نہیں ہے فیملی میں کنگے الگ ہونے چاہیے یعنی ایک کنگا رکھنے میں کوئی دکھت نہیں ہے تو اس لیے اپنے کنگے دوسرے کو استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے اس طرح سے مسواک ہوتی ہے یا بریش ہوتا ہے داتوں کا تو یہ بھی الگ الگ ہوتا ہے تو یہ استعمال کرنے کی تو اجازت نہیں ہے باقی وہ سامان کے جو کسی کا خاص ہے مثال کے طور پر کسی نے کوئی اپنا خاص ایک نیا کپڑا رکھا ہے کہ جس کو وہ مدرسے کے فنکشن میں یا جمعہ کے نماز میں یا دوسرے کسی خاص موقع پر پہنتا ہے اور اس نے وہ ریڈی کر کے پریس کر کے رکھے ہیں اور بندہ اس کو بینہ اس کی اجازت کے پہن کے چلا جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اسی موقع پر وہ خاص موقع پر چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کو استعمال نہ کریں اور جو شریعت منع کر دی استعمال کرنے کے لیے جیسے مثال میں نے آپ کو کنگے اور مسواک یا ٹوت بریش کی دے دی تو اس کو استعمال نہ کریں اس میں برش شامل ہے کولگیٹ شامل نہیں ہے کولگیٹ اگر کومنے کے وہ یوز کرتے ہیں سب لوگ مل کے تو کولگیٹ پیسٹ یعنی وہ یوز کر سکتے ہیں باقی نابالک کا تو استعمال نہیں کر سکتے بغیر یعنی ان کی اجازت سے بھی اگر نابالک بچے ہیں تو وہ نابالک کا استعمال نہیں کر سکتے اور نابالک کا سمان ان کے جو ہے نہ دوسرے مدرسے والے یا جو سینئر ہیں وہ لوگ بھی استعمال نہیں ان کو کرنا چاہیے وہ خود اپنی مرضی سے تو بھی نہیں کرنا چاہیے اور کومن چیزیں جو اپس میں لوگ شیئر کر لیتے ہیں مثال کے طور پر کولگیٹ ہے اگر کوئی اس بار ایک پیسٹ بندہ لے آئے کہ اس بار یہ یوز کریں گے نیکس ٹائم یہ لائے گا ختم ہوگا تو اس طرح سے بہت سی کومن چیزیں روٹین میں چلتی ہیں پرمیشن کے ساتھ تو ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اجازت ہے اسی طریقے سے چپل وغیرہ اگر واش روم کمرے کے اندر ہی ان بیلٹ ہے تو ایسی صورت میں اگر واش روم کے لیے کومن چپل ہے اور وہی سبی لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کو سبی لوگوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ چیزیں جس سے استعمال کرنے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا اجازت آم ہے تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں باقی وہ چیزیں جو منع ہیں ان کو نہیں کرنا جو خاص ہیں بندے کے لیے ان کو بھی نہیں کرنا اور نابالک کی تو ان کی اجازت سے بھی نہیں کرنی چاہے تو مدرسے میں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ میں گھر میں بھی یہ چیزوں کا خیال رکھنے چاہیے کہ دوسرے کا سامان یا دوسرے کی چیزیں بغیر اجازت سے چھانبین کرنا یا اس کو لینا استعمال کرنا نہیں چاہیے پوچھ لینا یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس سے اجازت لے لی جائے کہ بھئی سامان یا اس کو خبر کر دی جائے اگر اس کو اعتراض ہوگا تو منع کر دے گا بتا دی جائے کہ بھئی یہ چیز میں پہن رہا ہوں گا اور اس کو لگے گا کہ میرے کو پہن کے جانا ہے کہیں تو وہ سامنے اللہ منع کر دے گا اور بہتر یہ کہ پوچھ لینا چاہیے اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے پوچھ لینے والی